اگر کہیں سے نہ چھوٹے ہو تو مغدوم اشرف کا وہ کرم ہوتا ہے کہ سارے بھودوں پڑھ جائے گا اور کہیں دور نہ جا کر کے اگر ہم وہاں بھبون شریفی سے زمین پر چلے جائیں تو کسی اسپطال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کلی کر دی جاتی ہے متے کا کٹا ہوا زفر دل ہو جائیں کہہ دو بول کس واقعہ فی اللہ کے محبوب بندے ہیں جو ہندوستان کی کونے کونے میں بسے ہوئے اور ان کی نظر میں ہم مراب ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں سب کچھ پہچانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں بس صرف مطلب اتنا ہی ہے کہ دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا یہ اللہ کے محبوب بندے اس دنیا میں جشیف لائے وقت بہت کم ہے اس لیے کچھ خاص بات ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے عزمت والا عزت والا بزرگی والا مرتبے والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو منتقی ہے پہیز کا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو منتقی ہے جو پہیز کا ہے جو عبارت گزار ہے جو تقوی شیعہ ہے جو عبارت الہی میں مصروف رہتا ہے جو اس کے دل میں خوف خدا رہتا ہے جس کے دل میں خشکت الہی ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کے بھرگوں بندوں کو محبت رہتی ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جو منتقی ہوتا ہے جو پہیز کا ہے اب یہاں سے یہ پتا چل گیا ہے کہ بندگیں بنانے سے کوئی اللہ کے ہاں مکرم نہیں ہے دولتیں اکھتہ کرنے سے کوئی اللہ کے ہاں عزت والا نہیں ہے سرمایہ اکھتہ کرنے والا اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے جو پرحضگار ہے جو عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدی سب سے زیادہ عصد والا ہے احناب والا ہے بڑائی والا ہے برادرانِ ملتِ شلامیہ اب یہاں سے ہمیں یہ مطلب لگیا ہے کہ رب کے یہاں وہ متبرم ہے وہ معصم ہے جو متقی ہے جو تقوی والا ہے جو تحاد والا ہے اب آج کے سمانے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کونسی ایسی جماعت ہے جو یہ تعویٰ نہ کرتی ہو کہ ہم عبادت کرنے والے ہیں ہم جدہ نظر دوڑاتے ہیں ہم اہلِ حدیث کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے ہم غیر مقلدین کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے ہم دیامناتوں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے جتنی بھی اس دنیا کے اندر جماعتیں نگل پڑی ہیں سب یہی اعلان کرتی ہوئی کہ ہم سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ پہیدنا کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ اجتبہ کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ تصمیح ہتے کارنے والا کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ پریشاری چکانے والا کوئی نہیں ہے یہاں کا ہم ہے بے سوت فکروں پڑ گئے تھے اے پاوردنال اے عالا جب تیرا یہ اعلان ہوتا ہے کہ انلہ کے نصبی سب سے زیادہ تو ابھدوالا ہے تو متقیے ہیں آج مظیمی جماعتیں نکل پڑی ہیں ہر جماعت یہی اعلان کر رہی ہیں ہم معتقی ہیں ہم پہیزگار ہیں ہم عبادت بزار ہیں ہم جماعتی اعلان کر رہی ہیں ہم سجدہ کرنے والے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں اے فروردگارِ عالم اب یہ فیصلہ کیسے ہو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون معتقی ہیں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کون پہیزگار ہے تو سنت و جماعت کا فرگاہ جسے فرگائی ناجیہ کہا جاتا ہے ہمارا آپ کا ایمان رب کے کلام پر بھی ہے اور مصطفیٰ جعلی رحمت کی حدیث سے تعالی رہی ہے ہمارا ایمان یہ ہے جب قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں رسول اللہ کی حدیث پر اعلان کر رہی ہے اے دنیا مالو متقی ہونے سے کوئی پرانہ ہی منتا ہے عبادت کرنے سے کوئی پرانہ ہی ہوتا ہے سجدے کرنے سے کوئی مرحبت کا شاعر رہی ہوتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی حدیث اعلان کر رہی ہے لا یوملو آدکن حتا دولا حب رہی ہے بے والدی ہی بے والدی ہی بناسی اجوائی اے دنیا آرے سنو سنو تم سے سب سے زیادہ اس وقت تک موامل کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے معامل سزادہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اپنے پوشیوں سے زیادہ مصطفیٰ محبت نہ کر لو مصطفیٰ جانے پر مصطفیٰ برادرانے ہیں یہ معاملہ ہے کہ یہ مادری نظر آتے ہیں کہ یہ اشرفی نظر آتے ہیں کہ یہ رزوی نظر آتے ہیں کہ یہ برکاتی نظر آتے ہیں کہ یہ رفاقتی نظر آتے ہیں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم اہل سنو والجماعت میں ایسے ایسے بزر بزر ہیں جن کی نسبتوں سے ہم اور آپ آگے پیچھے ان سے ملے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس علاقی میں ہم نے کر جاتے ہیں لیکن اے سنی مسلمانوں ہم نے جلسہ کر آیا بے شک اچھی بات ہے ہم نے چادرہ چلہائی بے شک اچھی بات ہے ہم نے سب کچھ کیا بہت اچھی بات ہے ہم نے علماء کو بلایا بہت اچھی بات ہے ہم نے شائرے کو بلایا بہت اچھی بات ہے لیکن میں ایک بادہ ہم سکر کے جانا چاہتا ہوں اے سنتظر مسلمانوں کہ ہم سنی ہیں ہم چشنی ہیں ہم قادری ہیں ہم اشرفی ہیں ہم رزلی ہیں ہم مداری ہیں ہم سب کچھ ہیں جس پر یہ ساری مصورتوں والے اگر آپ نے پڑھا جائے چاہے چشنی ہو چاہے قادری ہو چاہے مداری ہو چاہے رزلی ہو اور یہ ایت کر لے کہ ہماری مسئلے کھالی میں ہی رہیں گے ہم نسبتوں کے اتنا احترام کرتے ہیں اور مسئلے سنیوں بھی کھالی پڑھیں گے کیا آپ نے اچھی دے لے آپ غور تو کیجئے میں کیا بولتا ہوں کتنی نسبتوں کے حامل ہم قادری ہمارے اندر چشنی ہمارے اندر رزلی ہمارے اندر لیکن سنیوں کی مسئلیں آج کھالی نسبتا رہی ہیں سجدہ کرنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں پیابتیں بوان کرنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں کیا آپ نے جائزہ نہیں لیا ہے جب اس عطا ہے حضور حفظِ بخالی کا اس عطا ہے سلطانوں کے نواز کا تو ہمارے بجاہ سنیوں کا کیا بن جاتا ہے ہم اچھا نواز رہتے ہیں پیسے جن میں رکھتے ہیں اور خوجہ کرنے نواز کا آستانے پر پہنچتے ہیں اور ہم نے کیا کیا جلدی جلدی تورک لیا ایک چادر ملی آج ہم چادر چڑھاتے نظر آ رہے ہیں بے شک سنیوں ہم منا نہیں کرتے ہیں چادر چڑھانا بلکھ جائز ہے اچھی بات ہے مبارک ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ چادر چڑھا رہے ہیں آستانوں پر حاضری دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کوئی دوسر روپے کی چڑھا رہیتا ہے کوئی دوسر روپے کی چڑھا رہیتا ہے کوئی ہزار روپے کی چڑھا رہیتا ہے اب کوئی خوشی کے ساتھ میں وہ آستانے کے مزارت میں ہو گیا پر اس چادر کو چلا دیا رہتا ہے اے خوضہ گری نمار ہم آپ کے تیار میں آگئے ہیں ہماری چادر کوکنون کر لیجئے اے حافظ مخانی ہم آپ کے طرح دولت پر آگئے ہیں ہماری خواہش پوری کر دیجئے یہ دمنائے لے کر کے بچے بھی پہنچتے ہیں نوجوان بھی پہنچتے ہیں پورے بھی پہنچتے ہیں اور چادرہ آرہ سب پہنچتے ہیں اے چادرہ چہانے والوں تم نے چادروں پر 500 روپے خرچ کیا ہم نہیں کہتے ہیں یہ ناجائز ہے اچھی بات ہے لیکن اے چادرہ چہانے والوں اتنا تو ضرور سے سلو ان بزرگوں کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو چادرہ چہانے ہو گئے لیکن اتنا احتیان کر لو کہ اپنے گھر میں یہ بھی تو دیکھ لو ہمارے والد اور باردہ کے چسل پر اچھے کپرے ہیں کہ نہیں لا جواب لباس ہے کہ نہیں ان کا قوشانکہ نہیں اور جب اپنے مادا کو تم اچھے لباس پڑھا کے جاؤ گے باز میرے والد تمہیں بایوس رہی کر سکتا ہے بازا تمہیں بایوس رہی کر سکتا ہے نسامتی نہیں ہو لیا تمہیں بایوس رہی کر سکتے ہیں کیونکہ فر intrig کے نگاہے دیکھ رہی ہیں یمہ کے قدم چھوٹے آیا ہے ولیوں کی نگاہے دیکھ رہی ہیں یہ باگ کے ہاتھ چھ Verfر کے آیا ہے بلیوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ باباپ کو خوشہ دکی آیا ہے ہماری چادر بانسوں کی ہو یا نہ ہو لیکن تمہاری نیم کی بنیاد با اللہ ہمارے سب دیکھیں گے اس لیے برادان اللہ کے سلام لیا ماباپ کبھی خیال بہت ضروری ہے یہ کانفرینس سلطان خندگری نباس کانفرینس ہے اللہ اکبر وہ سلطان خندگری نباس جن کی عبارتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں تقوی کی کمی نہیں پہیزکاری کی کمی نہیں اور یہاں تک کا حال تو یہ ہے ایسے سلطان خندگری نباس جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے ایسے سلطان خندگری نباس ہیں جو کافرہ کو ترمہ پڑھا دیا کرتے تھے میرد الباہد بلگرامی اللہ اکبر اتنے ستمرتت مشہور و مارو سمرتست عالم ربانی گزرے ہیں میرد الباہد بلگرامی خود تحریف فرماتے ہیں کہ خاجہ گری نباس کی تم شان و عصبت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو سنو جس وقت ہندوستان کی سوزنی پر خاجہ گری نباس شیف لائے ہیں تو میرد الباہد بلگرامی تحریف فرماتے ہیں اور شیخ کی نظر یعنی خاجہ گری نباس کی نظر جس کا پھر پر جایا کرتی تھی وہ بلی اللہ وآلہ تراتا آپ کو بولو وہ بلی اللہ وآلہ کرتا تھا یہ ہاتھ تفسرکار گری نباس کا کہ جس پر نگاہ مر جائے وہ اللہ کا بلی بن جائے اب بتاؤ خوجہ گری نباس کی نگاہوں کا یہ عالم ہے ہم اگر چیجمیر نہیں پہنچ پاتے ہیں اور حضرت ہاتھ مزے بخاری کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا حضرت پر میاں لی کے نحما کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا حضرت پر میاں لی کے نحما کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا اللہ حبت این محبوب بندوں کا عالم کیا ہے یہ زندہ کو چاہیں تم مجھا کا دیتے ہیں ہم مجھا کو چاہیں تو زندہ اللہ حبت تقدیر اللہ حبت رسالہ رسول اللہ آجاگہ ہندو استار رجانیہ کرو المشائے اللہ حبت تقدیر اللہ حبت رسالہ رسول اللہ اے زندہ دیرے مسلمانوں ہم جتنے خلوص کے ساتھ ہم چندہ دیتے ہیں بڑے بڑے کانفریس بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور اسی خلوص اور عقیدت کے ساتھ یقین جانگے اگر ہم مسجدوں کو عباد کر لیں یہ مسجدیں ہمارے خجدوں کی مہتار ہیں یہ مسجدیں ایسی پاور کا جگہ ہے یہ جندتی کی حالیاں ہیں اگر تم نے یہ عباد کر لیا پوچھو خواجہ گرین اللہ سنی بارتوں کو عالم کیا تھا مسجدیں نہیں تھی زمین پر سجدیں ہو رہے تھے پوری رویے زمین مسلمانوں کے لئے مسجد بنا دی گئی ہے جہاں چاہے مسلمان وہی سجدہ کر سکتا ہے جہاں چاہے مسلمان وہی عبادت کر سکتا ہے رائے زندہ دل مسلمانوں ان مسجدوں کو کہ ہم نے عباد کر لیا تو یقین جانگے انہیں خواجہ گری نباز خوش ہو جائے گی ان مسجدوں کو خوش کر لیا تو یقین جانگے ہمارا پیر ہم سے خوش ہو جائے گا ہمارا مرشد ہم سے خوش ہو جائے گا مجھے ایک واقعی ایس وقتی آدھ آ گیا ہے آج کم لوگ کہہ دیتے ہیں کیا ضرورت ہے پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے 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 کی تو میں کہیں اور نہیں جا سکتا ہو پرکے چلو فبو شریف کی سزمین پر چلتے ہیں حضور حافظ بخاری علی رحمہ کوئی معمولی حسنی کا نام ہے ہم اگر عدد کے میدان میں دیکھتے ہیں تو لا جواب نظر آتے ہیں اگر ہم قصاد کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سبردست نظر آتے ہیں اگر ہم مناثرے کے میدان میں دیکھتے ہیں تو لا جواب مناثر نظر آتے ہیں اگر ہم احتاوت کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سبردست حتیم نظر آتے ہیں اور ایک این جانو اگر ہم سدارت کے میدان میں دیکھتے ہیں تو آلہ حضورت فاصلہ پر علی رحمہ حضور حافظ بخاری کو چلسوں کا مجلس کا صدا منا دیا کرتے ہیں اللہ حب پر ایک مجدد در ہے ایک حافظ بخاری در ہے ایک محدث در ہے ایک حافظ بخاری در ہے ایک مجدد در ہے آلہ حضرت مجدد ہے مفقر ہے مجدد ہے عالم دین ہے حافظ قرآن ہے سب کو صحیح ہے لیکن جب مناظرہ کی بات آتی ہے تو آلہ حلوکی نے کہا اگر کسی آلیم پت باتی ہے تو وہ حافظ بخاری کی ساتھ ہے جن کو چلی دیا جاتا ہے آلہ حضرت سپیز در ہے اللہ حافظ بخاری ازاقہ برادانہ ملت اسلامیہ اتنا وقت نہیں ہے جنہاں آپ سے مسلسل گفتمو کر سکوں لیکن لوگ کہتے ہیں جازم جو پہ پیر بنا رہے کی حضرت حافظ بخاری علی رحمہ کی بے شمار کرامتیں ہیں ہم تو ولیوں کے ماننے والے ہیں کئی زندہ شامدار کی ہمیں یاد آجاتی ہے کئی مفتو برشنف کی ہمیں یاد آجاتی ہے بے علامہ فضل وحمد کی ہمیں یاد آجاتی ہے بہتاد والے کی ہمیں آپ کو یاد آجاتی ہے تو آؤ میں آپ کو بتا دوں یہ پیر کتنی مدد کرتا ہے اگر باقی کا سچے پر کے پیر ہے وہ پیر کے مرید ہیں تو آپ اس باقی کے سن کرتے ہیں اور ان کی کرامت کو دیکھ کرتے ہیں آپ کا ایمان ازا ہو جائے گا آج کل بھی مرید ہوتے ہیں مگر اس زمانے میں مرید ہوتے تھے جو اپنے پیر کے نام پر جان دینے کیلئے تیار ہوتے تھے اگر پیر کا نام سن لیتے تھے تو تام جاتے تھے ہمارے پیر آ رہے ہیں ہمارے شہر آ رہے ہیں ہمارے منشد آ رہے ہیں اور ایسے وہ مرید ہوتے تھے کہ اگر جنگل میں رہتے تھے تب بھی اپنے پیر کو یاد کرتے تھے اگر پیر میں رہتے تھے تب بھی اپنے پیر کو یاد کیا کرتے تھے حضور حق ہے بخاری علی رحمہ کے ایک مرید صادق ہے جن کو منشی عقیس خانصان قبلہ کہا جاتا ہے بہت ہی خاص مرید ہیں لا جواب ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے ہی لا جواب ہیں برابر حضرت کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے اور ایسے غلام تھے کہ جب تک بارگاہ میں رہتے تھے تب بھی عدب سے رہتے تھے بارگاہ سے کسی ضرورت سے باہر جاتے تھے تب بھی عدب رہتے تھے ایک مرتبہ نصیبہ بلند ہوتا ہے زیارہ میں ہر وین شریفین کے لیے تشیف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ کے لیے آپ کی خوش قسمتی ویدار ہوئی ہے آپ تشیف لے جا رہے ہیں ادھر سے باپس آ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں پہلے کشتیاں چلا کرتی تھی موشی عقیس خان صاحب کے بلا سمندر میں تشیف لائے ہیں ملانے کے بعد کشتی میں سوار ہیں ابھی چند منزل کشتی ہی چل پائی تھی دھوڑی منزلیں پہ کر پائی تھی کہ ملانے پکار پر کے کہا تھا آئے کشتی والو اپنے سامان کی تم حفاظت کرو اس لیے کہ سمندر کے اندر طوفان آ ریا ہے ابھی یہ کشتی ڈوب جائے گی پہلے ہر اہلے حجاج میں سنی ہے تو ترد بہے بیچہر ہو گئے اب ہم دوب جائیں گے ہماری کشتی غرب ہو جائے گی سب پیچینی کے عالم میں تھے لیکن حضور حافظ بخاری علیہی رحمہ کے مرید سادق ملشی جیس خان صاحب کے بلا کے چہرے پر نہ غم ہے نہ فکر ہے نہ در ہے نہ خوف ہے اتمنان اور سکون کے ساتھ تشریف فرما ہے ملہ تیرا ہے کشتی ڈوب جائے گی ملشی جیس خان صاحب کے بلا ہے خاموشی کے ساتھ تشریف فرما ہے اور خاموشی خاموشی میں صیرت بتا رہی ہے تاریخ بتا رہی ہے ملشی جیس خان صاحب کے بلا ہے اپنے پیر و ملشی حضور حافظ بخاری کا تصفر کیا آنکھوں کے بند کیا آدم خواہ میں عرض کیا اے میرے پیر و ملشی آج یہ ہماری تنیادی کشتی گو بنے والی ہے ذرا مدد فرما دیجئے ذرا یعنق فرما دیجئے ذرا نصرد فرما دیجئے ذرا نظر کرم فرما دیجئے مرید نے پری محبتوں سے پکارا ہے پیر کہاں موجود ہے سمندر میں موجود نہیں ہے کشتی میں موجود نہیں ہے پیر موجود ہے تو فہود کی دھنٹی پر موجود ہے میل و دور کا فاصلہ ہے یہاں فہود ہے کہاں سمندر ہے آتنیا والے کہتے ہیں کہ کوئی سنتے نہیں ہیں وہ مدد نہیں کرتے ہیں ارے تمہاری پکار تو ایسی پکار ہو کہ غوث عاظم کو پکار ہو تو غوث عاظم سن لے عجمیر والے کو پکارو عجمیر والا سن لے بغداد والے کو پکارو بغداد والا سن لے اور جب بھفوند والے کو پکارا گیا تو تحریک بطراتی ہے موشود خان صاحب طبیلہ پر غنوطی کی حالت تحریح ہو گئی اور اسی عالم میں موشود خان صاحب طبیلہ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر حضور حافظ بخاری بولے پر سوار ہے اور کشتی کو اپنا کانا دے دل میں نظر آ رہے ہیں کشتی کو کانا دے دل میں نظر آ رہے ہیں اور کشتی بہت نکلتی ہی چلیا نارے تکبیر نارے رسالہ حافظ بخاری آتانا بھبونتری رادرانے ملت اسلامیہ وقت بہتی جامت تیزی سے آپ دیکھئے آپ بتائیے لوگ کہتے ہیں پیر مدل نہیں کرتا ہے ارے پیر تو سمندر میں مدل کرتا ہوا سمندر میں پہتا ہے لوگ کہتے ہیں پیر بننے کی زندگل مہیں ہیں ارے پیر تو ایسا پیر ہوتا ہے سمندر میں پکارا گیا سمندر میں پہت رہے ہیں اور سنو اگر قبر میں پکارا گیا ہے تو قبر میں پہت رہے ہیں اگر حشر کی باری آ رہی ہے تو حشر کی بھی ذمہ داری یہ دل میں لازر آ رہے ہیں اس کے بعد ملالہ پکار نے کہا اے کشتی آلو خوش ہو جائے ہماری کشتی تنفان سے بچ گئی ہے ملشہ جیس خان صاحب کے بلا شکر عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد المختصر یہ کہ کشتی کنارے پر آگئی پورا سفر مکمل ہوا حبول شریف کی سزمین پر پہنچتے ہیں پہلی نظر اپنے پیر و مرشد کے چہرے پر پڑی ہے پیر و مرشد ہے مسکرہ دیتے ہیں چہرے پر مسکرات ہے مرید نے پیر کے چہرے کو دیکھا پیر نے اپنی نظریں مرید کے چہرے پر لگائی نظروں میں نظریں ملی ہیں میں پیر کچھ کہہ رہا ہے میں مرید کچھ کہہ رہا ہے میرا تاریخ بتلاتی ہے ملشہ جیس خان صاحب کے بلا زبرتش شائر تھے انہوں نے کلام اٹھایا اور چہرے کی سیانت کرتے کرتے یہ اشارت کر دیئے بتا دے دل میں ایک دست سماد ہم تمہیں کیا سمجھے تمہیں معشوق سمجھے تمہیں رہنمہ سمجھے کیا جو بیاد دفعہ میں بجایا پہلے دفعہ سے دورے دش رامتن نامی کا تم تو نہ خود یہ ہے وہ بارگاہ اور میں یہی پر پس نہیں کرتا ہوں بلکہ میں تاریخی بات بتا دوں یہ کوئی خانقہ ہے خانقہ شریف ہے اللہ پر چھوڑے سے بچے سے بچے بھی اس خانقاقت میں حافظ قرآن نظر آئے گا آلم دیگر نظر آئے گا مفتی نظر آئے گا اللہ میں نظر آئے گا بچے کو تعلیمیں دی جا رہی ہیں ایسے یہ سیزادے ہیں میں آگے کیا تو پھرو کروں پس انا میں آخر سنت ہے یہ شید ہی گاپی ہے تیری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نظر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نور تیرا سب گھرانا نور کا تو براغانے ملت سلاویان یہ پیر ہوا کرتے ہیں جو مدد لیا کرتے ہیں اور سنئے حضور حافظ بخاری علی جرحمہ کوئی عام حسدی کا نام نہیں ہے جب آپ کا نام آتا تھا اس زمانے میں تو بڑے بڑے وہابیوں کو پیشاک چھوڑ جایا کرتا تھا جب آپ کا نام آتا تھا تو بڑے بڑے مفتی کنارے لڑی آیا کرتے تھے جب آپ کا نام سنتے تھے تو بڑے بڑے لوگ پیچھے ہر جرائے کرتے تھے اور جب امامہ کا معاملہ آتا تھا کہ ہم مختصرے ہیں کہتے ہیں کہ امامہ کا میدان ہو چاہے خطابت کا میدان ہو چاہے مناظرین کا میدان ہو چاہے عدب کی بات ہو چاہے تلاش اور جستجو کی بات ہو یہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضور حافظ بخاری کی ذات پر پیدا کر دی تھی اللہ حق پر جن کا مام اور مطبع ہم کا مہتو بیار نہیں کر سکتے ہیں آپ چشمی ہیں لحمدللہ اب آپ کا یہ حال ہے کہ خوجہ گری نماز کا عالم کیا ہوگا خوڑے ہند متربار ہے حالہ تیرا خوڑے ہند متربار ہے حالہ تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا ناظرانِ اللہِ اسلامیان یہ وعظیم شکشیتیں ہیں تو مرتقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ عبادتِ الہی کرنے لگو اور رب کی بار کہاں مہنگو روک کر کے گلگلاتے دعائیں مانگو اگر یہ بزرگ چاہتے بزرگوں کی بات میں بہت کاری بات ذہنگائی ہے اگر یہ بزرگ چاہتے تو اپنی بلدگیں بنا لیتے اگر یہ بزرگ چاہتے تو سلمینیں خرید لیتے ایسا ہو سرکتا تھا کہ نہیں راجہ مہارادہ ادموں کو لے رہتے تھے اگر یہ بزرگ چاہتے بڑی بڑی عمارتیں کھلی کر لیتے بڑی بلدگیں شری کر دیتے زمینیں جہاں تک نظرہ جاتی وہاں تک یہ شرید لیتے لیکن نہیں ہی نہیں یہ اللہ کے محبوب اندے تھے انہیں دنیا میں بلدگیں ہی بنائی ہیں بلکہ جو آ رہے ہیں بلدگوں کی طلب میں تنہیں بلدگیں عطا فروا دیتے ہیں اولاد کو مانگ رہے ہیں اولادوں نے دیتے نظر آ رہے ہیں بچے کو مانگ رہے ہیں بچے دیتے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اگر یہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے تھے مگر انہوں نے بلدگ بنائی ہے جس سے کوئی دنیا والا کبھی گرا نہیں سکتا ہے انہوں نے کوئی تیم کا کام کیا ہے کہ ہم رات نہیں کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں سلطہ رہنگری نماز کی تو کرامت ہے یہ شمار ہیں ہم کمہ حدود پیار نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کی یہ بھی زندہ کرامت ہے اگر مردہ سامرے پا ہے اور آپ نے سمار ہلا کر کہہ دیا ہے کہ زندہ ہو جائے گا تو وہ زندہ ہو گیا ہے اور اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی فریاد لے کیا گیا ہے اس کی فریاد آپ نے پوری کر دی ہے شان کریم نمازی ہے ہمیں آپ کو دکھاؤں تو آپ حیرت میں گھو جائیں گے نماز عید کا وقت ہے حضور خواجہ کی نماز نماز عید عدد کرنے کی جا رہے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک نبینا اندر بیٹا ہوا ہے اس کے جسم پر آپ کی نظر پڑھتی ہے پرانے کپڑے ہیں پھٹے کپڑے ہیں اچھا لباس نہیں ہے اچھی بوشار نہیں ہے شان کریم نمازی کو جنات آیا خاجر بن تینل یہ رحمہ کی نظر پڑھتی ہے اس کے چہرے پر اور چہرے کی نظر کا پڑھنا تھا شان کریم نمازی کو چوش کرتا ہے اپنا قیمتی لباس کو اتار کر کے اس نبینا کو عطا کر دیتے ہیں اس کو پیدیا کرتے ہیں اندر دیکھے نہ جائیں گہرے دیکھے نہ جائیں اوئے دیکھے نہ جائیں اگر اگر دیکھے جائیں خاجر بن نماز کو چلاہ دا گیا ہے تو ہمارے اور آپ کی پر کتنی ارکی نظر کرم ہوتی ہوگی اور میں آپ کو بتا دیوں سرکار بن نماز علیہ الرحمن الردوان بہت سیم خوشنی کا نام ہے سرکر ہی ہے دستار کی سرزمین پر آپ اسلام لے کر کے آئے ہیں دین کا کام آپ نے کیا ہے بہت سرچہ آپ نے کیا ہے آج یہ دین کی بقا ہے یہ سلام پر بول والا ہے یہ خاجر بن نماز کی کرامتوں کا ثبوت ہے یہ سرکار بن نماز کا فیضان ہے جو پوری دنیا پر پرس رہا ہے سرکار بن نماز سے اس دنر پیرو مرشد خوشن ہے اللہ ہم پر کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے بارِ الہا نوی نکیو کو تطبول کرمالے اور ایسے دنی نماز ہیں ایسے دنی نماز ہیں جب وقتیں بھی سار آتا ہے تو دستر درستے پیشانی پر لکھتا ہوئے کرتا ہے آزا حبیب اللہ ماتا فیہم اللہ اے دنیا والے سروں سروں یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت پر مسار کر گیا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت پر مسار کر گیا ہے یاد رکھو گروہِ انبیاء میں گروہِ انبیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے رسولِ حبیقہ اور گروہِ اولیاء میں حبیب اللہ خطاب ہے حوج اعجم حسنی حضرت سید حافظ بخاری حضور اکرمیہ حضور حافظ بخاری علیہمہ یہ اصلی سید ہے انہیں تم ہلا نہیں سکتے ہو انہیں تم متا نہیں سکتے ہو ان کے تم نام کو ختم نہیں کر سکتے ہو اس لیے کہ کچھ نام کو ہوتے ہیں جو دیوان پر چھپا کرتے ہیں مگر حافظ بخاری کا نام تیماؤں کا موتاز نہیں ہے دس گاؤں کا موتاز نہیں ہے خطابہ کا موتاز نہیں ہے ملاظرے کا موتاز نہیں ہے بلکہ حافظ بخاری کا نام سلمیوں کے دلوں میں چھپ چکا ہے ان کے کھاں مچا ہے یا رسول اللہ رمعہ علیہ السلام